اب ہم آپ کو کیدارناتھ دھام لے کر چلیں گے جہاں ہماری خبر کا بہت بڑا اثر ہوا ہے شری بدریناتھ کیدارناتھ مندر سمیتی نے ستھانیہ پولس کو ایک پتر لکھ کر یہ مانگ کی ہے کہ پولس ایسے معاملوں کی نگرانی میں اس کا سہیو کرے جو لوگ مندر پریسر میں ویڈیوز یا ریلز بنانے کے لیے آتے ہیں اور کیدارناتھ دھام کی پوترتہ کو بھنگ کرتے ہیں مندر سمیتی چاہتی ہے کہ کیدارناتھ دھام میں موبائل فون کو ورجت کرنے کے لیے پولس کی طرف سے قدم اٹھائے جائیں اور ایسے لوگوں پر نظر رکھی جائے اور کاروائی سے جوڑے نیم بھی سپشٹ کیے جائیں جو لوگ مندر پریسر میں آتے ہیں ریلز بناتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں اور دھارمک آستاؤں کو ٹھیز پہنچاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ہم نے بلیک این وائٹ میں یہ مدہ اٹھایا تھا اور لوگوں سے پوچھا تھا کہ مندر پریسر میں موبائل فون اگر بین کر دیے جائیں تو بھی کیا اتنی بھاری ماترہ میں لوگ کیدارناتھ اور بدرناتھ جائیں گے اور آج ہماری مہیم کا ایک بہت بڑا اثر ہوا ہے آپ خود سوچئے شردہ میں ملاوٹ آخر کیسے برداشت کی جا سکتی ہے جو لوگ مندر میں درشن کرنے کے لیے جاتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں گردوارے میں جاتے ہیں آخر انہیں اپنی ریلز اور کیمرے کے اینگل کی چنتہ ہمیشہ کیوں رہتی ہے اور آج آپ سے بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب آپ مندر جاتے ہیں اگر آپ کو اس سمیں بھگوان کا سمرن نہ کر کے آپ کو یہ چنتہ ہو رہی ہے کہ آپ کی فوٹو ٹھیک سے آ رہی ہے کی نہیں آپ کا ویڈیو ٹھیک سے بن رہا ہے کی نہیں آپ کا گانا آپ کا ڈانس آپ کے ڈانس کے سٹیپس ٹھیک ہیں یا نہیں تو آپ کو مندر جا کر پوجہ ارچنا کرنے کی آوشکتہ کیا ہے اور یہ جو ہے ملاوٹی شردہ کہلائی جائے گی اب ہم آپ کو اپنی اسی محیم کا ایک انش دکھاتے ہیں کلپنا کیجئے کہ سرکار اگر کدارنات دھام کے اس مندر میں موبائل فون لے جانا ورجت کر دیں ویڈیو بنانا ورجت کر دیں ریل بنانا ورجت کر دیں تب آپ دیکھئے گا ان میں سے کتنے لوگ کدارنات دھام کی آترا پر جاتے ہیں یہ سچی اگنی پرکشہ ہوگی اگر آپ واقعی شردہ کے لیے جا رہے ہیں اور آشروات کے لیے جا رہے ہیں تو اور اگر آپ صرف پکنک کے لیے جا رہے ہیں آپ صرف ریلز بنانے کے لیے جا رہے ہیں فوٹو کھینچنے کے لیے جا رہے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ موج مستی کرنے کے لیے جا رہے ہیں آپ کو صرف ایک تھنڈی جگہ پر جانا ہے جہاں پر سوہاونہ موسم ہو بہت سندر پہاڑ ہو ندیاں ہو جہاں پر جانے میں آپ کو بہت آنندہ ہے اور اتر بھارت کی گرمی سے کچھ دنوں کے لیے آپ کو کچھ ریلیف مل جائے تو پھر آپ سے بس اتنا ہی کہنا چاہیں گے کہ اس جگہ پر اس تیرت پر اس تھان پر کچھ ترس کھائیے اور یہ اس تھان اتنا ابھی سکشم نہیں ہے کہ لاکھوں لوگوں کی اس بھیڑ کو یہ برداشت کر سکے تو ہمیں بڑا سنتوش ہوتا ہے جب ہم کوئی بڑی مہیم چلاتے ہیں اور اس مہیم کا اثر دکھائی دیتا ہے اس مہیم کا سماج پر اثر دکھائی دیتا ہے ہمارے دیش کے لوگوں پر ایک اثر دکھائی دیتا ہے اور آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ بینہ شردہ کے صرف ریلز بنانے کے لیے صرف ویڈیو بنانے کے لیے کدار نات جاتے ہیں بدری نات جاتے ہیں یا دوسرے مندروں میں جاتے ہیں انہیں آج خود سے یہ سوچنا چاہیے کہ وہاں جانے کا ان کا ادیش ہے کیا اور دیکھئے یہ وہ پتر ہے جو آپ کے سامنے ہے جو بدری نات کدار نات مندر سمیتی نے لکھا ہے جس میں وہ صاف صاف کہتے ہیں کہ شریعہ کدار نات مندر پریسر میں دھارمیک بھاوناؤں کے ٹھیس پہنچانے کے لیے اس کے بپریت جو یوٹیوبرز آتے ہیں ویڈیو بنانے والے یا انسٹرگرام ریلز بنانے والوں پر کٹھور نگرانی رکھتے ہوئے آوشک کاروائی کرنا سنشت کیا جائے ایسا انہوں نے لکھا ہے ستھانی پولس کو